ہرارے ٹیس کے پہلے روز پاکستانی ٹیم نے اپنی شاندار پرفارمس سے تمام کے تمام حانیٹی کیے ترورو اوٹ دا ڈے ہمیں ایک کمپلیٹ ڈومینس دیکھنے کے ملے ٹیم گرین کی جنب سے بیٹسمنوں اور بولرز نے ڈومینس کیل کے اطبار سے ٹین آوٹ آف ٹین پرفارمس پیش کی کیل کے پہلے سیشن میں پاکستانی بولرز نے ٹون سیٹ کی اور ارلی اون زمبابوے کے بیٹسمنوں کی وکٹیں حاصل کر کے پوری زمبابوے بیٹنگ آرڈر کو انڈر پریشر لے کے آگے ٹی ٹونٹی سیریز میں زمبابوے کے جانب سے قدر بہتر پرفارمس کے بعد امید کی جاری تھی کہ شاید وہ تھوڑی زیسٹنز زور دکھائیں بٹ اٹ واس جس میٹر آف ٹائم کہ حسن علی اور شہینشاہ فریدی نے ٹیک آور کر لیا اور دونوں بولرز نے چار چار وکٹیں حاصل کر کے زمبابوے کے ٹیم کو پویلین کی راہ دکھائی شہینشاہ فریدی نے اس لنگز میں ٹوٹل چار وکٹیں حاصل کی اور اسی کے ساتھ انہوں نے ٹیسٹ ریکٹ کے اندر ففٹی وکٹ کا مائل سٹون بھی اچیو کر لیا ہے انہوں نے سولہ میچز کے اندر پچاس وکٹیں حاصل کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے جبکہ وسیم اکرم نے یہی اچیومنٹ سترہ ٹیسٹ میچز کے اندر مکمل کی تھی حسن علی کو بھی سیم اچیومنٹ مکمل کرنے کے لیے مزید تین وکٹیں درکار ہیں اس کے علاوہ رائٹ آم آف بریک بولر ساجد خان نے بھی آج پاکستانی ٹیم کی جانب سے ڈیبیو کیا وہ کوئی وکٹ تو حاصل نہ کر سکے لیکن ان کی جانب سے ہمیں نپی تولین بولنگ دیکھنے کو ملی ارلی اندائننگ سپیچ بولرز کو ضرور فیور کر رہی تھی لیکن اگر زمباوے کے بیٹسمن نیو بول کو سی آف کر لیتے تو وہ یقیناً گریز پہ ٹک سکتے تھے اور ایک اچھا سکور پوسٹ کر سکتے تھے لیکن ہمیں ایسا نہ دیکھنے کو ملا جبکہ اس کے بارعکس پاکستانی بیٹسمنوں کی جانب سے ہمیں شاندار کھیل دیکھنے کو ملا اور دونوں اپنرز نے مل کے ہنڈر رنز کا اپننگ سٹینڈ پاکستانی ٹیم کو پروائیڈ گیا پاکستانی ٹیم نے کھیل کے خرطام تک بغیر کسی نقصان کے ایک سو تین رنز بنا لی ہیں اور اسے ابھی زمباوے ٹیم کا سارا پورا کرنے کے لیے مزید تہتر رنز درکار ہیں ایک اچھی پرفارمس دیکھنے کو ملی ہمیں اپنرز کی جانب سے اور ایسی ہی پرفارمس ریکوائیڈ تھی کیونکہ سعود افریقہ کے اخلاف ہم نے دیکھا تھا کہ ارلی اندہ اننگز دونوں اپنرز کافی زیادہ سٹرگل کرتے تھے اور دو ٹیسٹ میچز کے اندر ہم نے کوئی خاص سکور دونوں کی جانب سے نہیں دیکھا تو کافی زیادہ پریشر تھا ان دونوں کے اوپر لیکن دونوں نے اچھے سے پریشر کو ہنڈل کیا اور اپنی ٹیم کو ایک اچھا آغاز پروائیڈ کیا دیکھیں پچ بہت زیادہ بیٹنگ فیوریبل دکھائی دے رہی ہے اور پاکستانی ٹیم کو یہاں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لمبا کھیلے اور بورڈ پہ ایک اچھا ٹوٹل پوسٹ کرے تاکہ پاکستانی ٹیم کو دوسری مرتبہ بیٹنگ کرنے کے ضرورت ہی نہ پڑے اور لہے لگ ایسے ہی رہا ہے کہ شاید اگر پاکستانی ٹیم نے ایک لمبا چورہ ٹوٹل بورڈ پہ پوسٹ کر دیا تو زمبابوے کو ایک ننگز کی شکست کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے